محمد علی میں انہیں نہ صرف فوری طور پر ہیوی ویڈ چیمپئن کے ٹائٹل سے محروم ہونا پڑا بلکہ 20 جون 1967 کو عدالت نے انہیں مجرم قرار دیتے ہوئے پانچ سال قید دس ہزار ڈالرز جرمانہ اور تین سال تک باکسنگ پر پابندی کی سزا سنائی جس کے خلاف انہوں نے اپیل دار کر دی 28 جون 1971 کو امریکہ کے سپریم کورٹ نے محمد علی کی سزا کو ختم کر دیا 1984 کے امریکی صدارتی الیکشن میں محمد علی نے رونلڈ ریگن کی حمایت کا اعلان کیا تو صحافیوں نے ان سے سوال کیا کہ اس حمایت کی وجہ کیا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ سکولوں میں خدا کو رکھتا ہے بس اتنا ہی کافی ہے 1985 میں محمد علی نے اسرائیلی کیمپوں میں قید سات سو مسلمانوں کے رہائی کے لیے اسرائیل کا دورہ کیا لیکن اسرائیل نے قیدیوں کو رہا کرنے سے انکار کر دیا خلی جنگ کے دوران صدام حکومت کے جانب سے پندرہ امریکیوں کو یرغمال بنایا گیا تھا 1990 میں محمد علی نے عراق کا دورہ کیا اور صدام حسین کو امریکی یرغمالیوں کے رہائی پر آمادہ کیا 8 جنوری 2001 کو سابق امریکی صدر جارج جبلیو بش نے محمد علی کو میڈل آف فریڈم پہناتے ہوئے انہیں تاریخ کا عظیم ترین اور پرامن انسان قرار دیا